بندے کو کام تیرا سچا ہے ہمارا مالک اور سچا ہے ہمارا خالق کہ سوا اس وحد و جبتہ کہ کوئی عبادت کے لائے نہیں اور سچا ہے اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کے صدقے سے جن کے قدموں کے صدقے سے ہمیں یہ خوبصورت ساہتیں ملیں ناظرین اکرام ہمارا آج کا موضوع تفقیہ نفس ہے کہ اپنے نفس کو کیسے پاک کیا جائے سرقار قلعالم کے قدموں کو تھامے بغیر تفقیہ نفس ممکن نہیں اگر کوئی شخص کہے کہ میں خالی اللہ کا ذکر کرتا رہوں میں خالی قرآن کی تلاوت کرتا رہوں میں خالی یہ سب کچھ کرتا رہوں لیکن میں دامن مصطفیٰ سے دور رہوں تو وہ کبھی اپنے نفس کا تفقیہ نہیں کر سکتا وہ کبھی اپنے آپ کو پاک نہیں کر سکتا تفقیہ نفس کرنے کے لئے رسول اللہ کے قدموں کو تھامنا ضروری ہے رسول اللہ کے قدموں کو تھامنا ضروری ہے قرآن قریب میں اللہ قریب نے سرقار قلعالم کی شان کو مختلف مقامات پر جا با جا مختلف انداز سے بیان فرمایا مختلف انداز سے رب قریب نے سرقار قلعالم کی شان کو بیان فرمایا ایک مقام پر رب قریب نے سرقار قلعالم کی شان کو بیان فرماتے میں فرمایا وَيُذَقْفِهِمْ یہ وہ ہیں جو تمہیں پاک کرنے والے ہیں یہ وہ ہیں جو تمہیں پاک کرنے والے ہیں یعنی جو اپنے نفس کو پاک کرنا چاہتا ہے جو اپنے آپ کو پاک کرنا چاہتا ہے جو تذکیہ ہے نفس کرنا چاہتا ہے وہ رسول اللہ کے قدموں سے وابستہ ہو جائے وہ رسول اللہ کے قدموں سے وابستہ ہو جائے اب رسول کریم نے مختلف انداز میں لوگوں کے نفس کو پاک فرمایا لوگوں کا تذکیہ فرمایا سرکارِ کلعالم نے اپنی نگاہ سے کیسے تذکیہ فرمایا سرکار قلعالم نے اپنی نگاہ سے کیسے لوگوں کا تسکیہ فرمایا ہمیں نظر آتا ہے ہمیں نظر آتا ہے حضرت حارسہ سرکار کے صحابی ہے رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کے سرکار سے سوال کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں سرکار نے ان سے سوال فرمایا کہ اے حارسہ تیری صبح کیسی گزری تیری صبح کیسی گزری کہا یا رسول اللہ میری صبح ایسی گزری جیسی ایک سچے اور پکے مومن کی گزرتی ہے سرکار نے فرمایا حارسہ تجھے اپنے ایمان پر اتنا یقین ہے بتا تیرے پاس تیرے ایمان کی دلیل کیا ہے تیرے پاس تیرے ایمان والے ہونے کی دلیل کیا ہے کہ تو کہہ رہا ہے کہ میری صبح ایسے گزری جیسی ایک سچے مومن کی گزرتی ہے جیسی ایک سچے مسلمان کی گزرتی ہے کہا يا رسول اللہ آپ کے قدموں میں حاضر رہنے کی وجہ سے آپ کی نظر نے میرا ایسا تسقیہ فرما دیا ہے کہ مٹی کا ڈھیر ہو یا سونے کا ڈھیر ہو میرے لیے ایک برابر ہے میرے لیے کچھ میٹر نہیں کرتے It's nothing کہ حارسہ اس وقت آپ کے قدموں میں بیٹھا ہے لیکن آپ نے حارسہ کا تسقیہ کر کے حارسہ کو اس مقام پہ پہنچا دیا ہے کہ بیٹھا آپ کے قدموں میں ہوں لیکن عرش مولدہ کے نظارے کر رہا ہوں نصیب عرش مولدہ کے نظارے کر رہا ہوں بلکہ جنت بھی میرے سامنے ہے جنت کی آبشارے میرے سامنے ہے یا رسول اللہ جنت کی نیرے میرے سامنے ہے اور جہنم بھی میرے سامنے ہے نہ صرف سامنے ہے بلکہ میں جنتی جوالوں کی گفتگو بھی سن رہا ہوں اور جہنم میں جلنے والوں کے جگڑے بھی سن رہا ہوں جہنم میں جلنے والوں کے جگڑے بھی سن رہا ہوں سرکار کھل عالم نے اپنے صحابہ کو مخاطب فرمایا اور فرمایا حارسہ جو کہہ رہا ہے سچ کہہ رہا ہے حارسہ جو کہہ رہا ہے سچ کہہ رہا ہے اس کے اپنے نفس کا ایسا تذقیہ کر لیا ہے کہ اس وقت جنتی جوانوں کی گفتگو بھی سن رہا ہے اور جہنم میں جلنے والوں کے جگڑے بھی سن رہا ہے جہنم میں جلنے والوں کے جگڑے بھی سن رہا ہے سرکار کھل عالم نے اپنی نظر سے سائلوں کی ایسا تذقیہ فرمایا اپنی بارگاہ میں آنے والوں کا ایسا تذکیہ فرمایا کہ ہزاروں سال کی عبادات بھی ایسا تذکیہ نہیں کر سکتی ایسا تذکیہ نہیں کر سکتی جیسے انسان کا تذکیہ ہو جاتا ہے قرآن قریم میں اللہ قریم نے تذکیہ نفس کی ایک اور بات بیان فرمائی تذکیہ نفس کا ایک اور ذریعہ بیان فرمایا کہ یا ایوہاللزین آمنو اتقو اللہ اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو وکونو ماس صادقین اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ سرکار کل عالم نے بھی اپنے آپ کو پاک کرنے کا طریقہ بتایا انسان کو پاک کرنے کا اپنا آپ طریقہ بتایا کہ اچھوں کی صحبت میں آجاؤ کسی نے کہا ہے نا اور کسی نے فارسی زبان میں ہی یہ بھی کہا ہے کہ یک زمانہ صحبت با اولیاء پہلے کہا اچھوں کی صحبت بندے کو اچھا بنا دیتی ہے اور برا کی صحبت بندے کو برا بنا دیتی ہے پھر کہا کہ ایک لمحہ بھی اللہ والوں کی بارگاہ میں گزار لینا بے ترست سالہ تاہت بے ریا سو سال کی بے ریا عبادت سے بہتر ہے بے ریا عبادت سے بہتر ہے کیسے بہتر ہے ہمیں نظر آتا ہے رسول اللہ رونا کفروز ہے ایک عرابی پاس سے گزرتا ہے سرکار کو مخاطب کرتا ہے کہتا ہے کہ اگر میں آپ پہ ایمان لے آؤ تو آپ کا رب مجھے کیا دے گا سرکار نے فرمایا اگر تو مجھ پہ ایمان لے آئے تو میرا رب تجھے جھنٹ دے گا میرا رب تجھے جھنٹ دے گا سواری سے گرا کلمہ پڑا اور سرکار کے قدموں کو تھام لیا اور اس کی روح نکل گئی اس کی روح نکل گئی اس نے ابھی کوئی حج نہیں کیا تھا ابھی اس نے کوئی نماز نہیں پڑی تھی ابھی اس نے کوئی شبہ داری نہیں کی تھی ابھی اس نے کوئی عمل نہیں پڑا تھا بس کلمہ پڑا اور صرف ایک لمحہ ایمان کی حالت میں رسول اللہ کی صحبت ملی رسول اللہ کی صحبت ملی اس کی روح پرواز کر گئی سرکار نے صحابہ کو طلب پروایا اور فرمایا کہ اگر جنتی دیکھنا چاہتے ہو اس شخص کا چہتا دے ایک دفعہ حضرت عمر فاروق حج کر کے مدینہ منورہ جا رہے تھے حج کے بعد مدینہ منورہ جا رہے تھے سات مسلمین کی جماعت ہے ایک قصیر تعداد میں خلافہ آپ کے ساتھ ہے صحابہ آپ کے ساتھ ہے تابعین آپ کے ساتھ ہے آپ نے رونا شروع کر دیا ایک مقام کو دیکھ کے زار و قطار روتے جا رہے ہیں خادموں نے ارز کی کہ امیر المؤمنین خلیفہ عاشق امیر المؤمنین آپ ایسے کیوں رو رہے ہیں حضرت عمر نے کہا کہ رسول اللہ کی صحبت سے پہلے رسول اللہ کے قدموں کو تھامنے سے پہلے جب میں چھوٹا ہوتا تھا تو میرے پاس کچھوں تھے میرا باپ مجھے مارا کرتا تھا میرا باپ مجھے پیٹا کرتا تھا کیوں پیٹا کرتا تھا کیونکہ میرے سے چند اوٹھ نہیں سنبھالے جاتے تھے میرا باپ مجھے کہتا تھا عمر تو کیسا بیٹا ہے چند اونٹ نہیں سمبھال پاتا یہ وہی عمر ہے رسول اللہ کی صحبت سے پہلے کچھ اونٹ نہیں سمبھال سکتا تھا رسول اللہ کی صحبت میں وقت گزارا آج ہزاروں مربع عمیل پہ حکومت کر رہا ہے ہزاروں مربع عمیل پہ حکومت کر رہا ہے یقینا ہمارے ذہن میں سوال آ رہا ہوگا کہ یہ تو وہ خوش نصیب لوگ تھے جنہوں نے رسول اللہ کی صحبت میں وقت گزارا اور اپنا نفس کے تسقیہ کیا آج ہم کیا کریں آج ہم اپنا نفس کیسے پاک کریں ہم اپنے نفس کا تسقیہ کیسے کریں تو پریشان نہ ہو اللہ والوں کی صحبت میں وقت گزارا اس سے بھی تسقیہ نفس ہو جاتا ہے اللہ والوں کی صحبت میں وقت گزارنے سے بھی انسان کا نفس پاک ہو جاتا ہے نفس سے متمائل نہ کی منزل پر فائز ہو جاتا ہے چاہے وہ جتنا بھی برا کیوں نہ ہو اللہ والے کیسے تسقیہ کرتے ہیں اللہ والے کیسے تسقیہ کرتے ہیں حضرت حمید الدین کا واقعہ ہے کہ زمانے کے علاقے کے بادشاہ تھے ان کی بادشاہ کے دنکے بجا کرتے تھے ایک دفعہ شکار کی خاطر گئے شکار کی خاطر گئے جب وہ شکار پہ چلے گئے تو جس لونڈی کی ڈیوٹی تھی ان کا کمرہ صاف کرنے کی وہ ان کا کمرہ صاف کر رہی تھی کمرہ صاف کرتے کرتے اس نے ان کا بستر دیکھا کہ کیا ہی خوبصورت نرمو ملائن بستر ہے نرمو ملائن بستر ہے اس کے دن میں خیال آیا کہ بادشاہ تو گیا ہے میں غریب لونڈی ہوں آج ایک رات کے لیے بادشاہ کے بستر پہ لیٹ کے بادشاہ کے کمرے میں میں بھی دیکھوں کہ شاہی بستر پہ شاہی نیند کیسی آتی ہے ارے لونڈی کی قسمت وہاں وہ سوئی وہاں سے بادشاہ سلامت واپس آگئے جب واپس آئے اس کو اپنے بستر پہ سویا پایا تو جلال آگیا کہتے ہیں اس کو کونے مارو کہ اس کی جرت کیسے ہوئی کہ میرے بستر پہ لیٹی میرے بستر پہ لیٹی اس کو کونے مارے گئے جب اس کو کونے مارے جا رہتے تو چشم فلک نے ایسا منظر پہلے کبھی نہ دیکھا تھا کہ وہ کونے کھاتے کھاتے ہس رہی تھی ہس رہی تھی بادشاہ نے کہا رک جاؤ اس سے سوال کیا کہ اے عورت تجھے کونے مارے جا رہے ہیں تو ہس کیوں رہی ہے اس نے کہا بادشاہ سلامت میں سوچ رہی ہوں کہ کچھ لمحے اللہ کی یاد سے غافل ہو کے میں تیرے بستر پہ لیٹی تو مجھے اتنی سزا مد رہی ہے تو تُو جو ساری زندگی یہاں پر اللہ کی یاد سے غافل لیٹا رہا مرنے کے بعد تجھے کیا سزا ملے گی حمید الدین کی دنیا تبدیل ہوئی تاڑ شہیک اور ٹھوکر ماری گوشن نشیل ہو کے اللہ کی عبادت شروع کر دی ایسا تسکیہ نفس ہو گیا ایسا تسکیہ نفس ہو گیا کہ زمانے کے بڑے ولی بن گئے ہم نقشبندیوں کے شہن شاہ ہم نقشبندیوں کے پیر طریقے جن کی نصبت سے حسان حسیب و رحمان مجددی ہے حضرت مجدد الفیسانی ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اپنے نفس کو پاک کرنا چاہتا ہے اگر کوئی تسکیہ نفس کرنا چاہتا ہے اپنے نفس کو پاک کرنا چاہتا ہے تو مجھ سے پانچ چیزیں لے لے پانچ چیزیں لے لے پانچ چیزیں کر لے حضرت مجدد فرماتے ہیں کہ میں اس کو گرنٹی دیتا ہوں کہ اس کا نفس پاک ہو جائے گا میں اس کو گرنٹی دیتا ہوں کہ اس کا نفس پاک ہو جائے گا پانچ چیزوں پر عمل کر لے ناظرین اور حاضرین یہ پانچ چیزیں نوٹ کر لو یہ پانچ چیزیں دل میں بسا لو حضرت شیخ مجدد فرماتے ہیں کہ ان پانچ چیزوں پر عمل کرو گے تو میں تمہیں زمانت دیتا ہوں کہ تمہارا نفس نفس سے متمائن نہ بن جائے گا پہلی چیز آپ نے فرمائی کہ اللہ کا ذکر کرو اللہ کا ذکر کسرت سے کرو اور شیخ کے عطا کردہ وظائف پابندی کے ساتھ کرو شیخ کے عطا کردہ وظائف پابندی کرو اور اللہ کا ذکر کرو دوسری چیز آپ نے ارشاد فرمائی کہ توبہ کرو لیکن ایسی توبہ جو توبہ تن نسوحہ ہو ایسی توبہ کہ اس توبہ کے بعد پکہ ارادہ کر لو کہ دوبارہ میں گناہ کبھی نہیں کروں گا دوبارہ میں گناہوں کی زندگی کے جانب کبھی نہیں جاؤں گا تمہارا نفس نفس مطمئنہ بن جائے گا تیسری چیز آپ فرماتی ہیں کہ حضور کی عثمہ حسنہ کو اتنا لو حضور کی تباہ کرو پھر وہی چیز دیکھو کہ سرکار نے کیا فرمایا تھا میں نے کل کے پوغرم میں غزشتہ پوغرم میں ناظرین آپ کے ہاں گئے یہ بات رکھی تھی کہ سرکار ارشاد فرماتے ہیں اپنی خواہشات کو اللہ اور اس کے رسول کے حکامات کو تابع کر لو وہی تعلیم حضرت الشیخ کے مدد دے رہے ہیں تیسری چیز اپنی ہر خواہش کو اللہ اور اس کے رسول کے حکامات کو تابع کر کے سرکار کے عثمہ حسنہ پر عمل کرو چوتھی چیز آپ فرماتے ہیں کہ ایک کامل مرشد کا ہاتھ پکڑ لو ایک کامل مرشد کا ہاتھ پکڑ لو ایک کامل مرشد کے ہاتھ پر بیعت کر لو اور پانچری چیز آپ فرماتے ہیں کہ پھر اس بیعت میں جو اپنے شیخ کے ساتھ آدھا کرو اس کا پورا کرو ان پانچ چیزوں کی زمانہ تم دو شیخ مجدد فرماتے ہیں تمہارا نفس نفس متمائندہ بن جائے گا تمہارا نفس نفس متمائندہ بن جائے گا تم نفس متمائندہ کی منزل پر فائز ہو جاؤ گے دل کو ایسے پاک کر لو دل کو پاک کر لو آخری پیغام یہ دینا چاہتا ہوں آخری پیغام یہ دینا چاہتا ہوں کہ یاد رکھنا اے انسان اپنے آپ پہ غور کر یہ سرکار کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جب سرکار کے بڑے صحابی حضرت وابسہ سرکار کی بارگاہ میں آئے تھے سرکار نے فرمایا وابسہ تو ایک سوال کرنا چاہتا ہے کہا جی یا رسول اللہ سوال کرنا چاہتا ہوں سرکار نے فرمایا وابسہ سوال تو کرے گا جواب میں دوں یا سوال بھی میں بتاؤں اور جواب میں دوں اب وابسہ نے کہا کہ یہ ہو جائے تو کیا ہی کہنا سرکار نے فرمایا وابسہ تیرا یہ سوال ہے نا کہ نیکی اور بدی میں فرق کیا ہے کہا ہاں یا رسول اللہ میں یہ جاننے آیا ہوں کہ نیکی اور بدی میں کیا فرق ہے مجھے کیسے پتا چلے کہ یہ نیکی ہے اور یہ بدی ہے سرکار نے فرمایا جو کام کر کے تو دل میں اللہ اور اس کے رسول کا قرب محسوس کرے سمجھا کہ یہ نیکی ہے جو کام کر کے تو دل میں شکول محسوس کرے سمجھا یہ نیکی ہے اور جو کام کر کے تیرا دل کہے کہ یہ کام اللہ اور اس کے رسول کے فرمودات سے ہٹ کر ہے دل میں ملامت محسوس ہو دل میں شرمندگی ہو سمجھا یہ بدی ہے یہ گناہ ہے اس سے تابع کر لے ہر انسان کے اندر ایک انسان موجود ہے اس کو تم زمین کا نام دینا چاہو اس کو ایمان کا نام دینا چاہو ہر انسان کے اندر ایک انسان موجود ہے جب انسان چوری کر رہا ہے اندر کا انسان اس کا آواز مارتا ہے کہ انسان چوری مت کر یہ کام ٹھیک نہیں ہے انسان نماز چھوڑتا ہے وہ انسان اس کا آواز مارتا ہے کہ نماز مت چھوڑ نماز مت چھوڑ یہ کام اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہے نماز پڑھنا کوئی بھی گناہ کرنے لگتا ہے انسان تو اندر کا انسان اس کا آواز مارتا ہے میرے پیرے طریقت فرماتے ہیں کہ کوشش کرو کہ اس اندر کے انسان کی بات کو سنا کرو جب تو اندر کا انسان باہر کے انسان پر غالب آ جائے گا تو تم اس منزل پر فائز ہو جاؤ گے جو منزل نفس مطمئندہ کی منزل ہے ناظرین اکرام اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پوریم کا وقت اپنے اختتام پہ پہنچتا ہے مجھے اجازت دیجئے انشاءاللہ یا وی کیو ٹی وی پر ہی پھر کسی پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی اللہ کریم ہم سب کو مرتے دم تک رسول اللہ کا نمک حلال اور وفادار لکھے